اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو ایک مزے کی سٹوری سنانا چاہتا ہوں جس سے آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ ہم جو میڈل کلاس لوگ ہیں اور جو غریب لوگ ہیں یہ امیر کیوں نہیں ہو پاتے اور اس کی ایک بڑی وجہ میں آپ کو بتانے والا ہوں ہوا کچھ یوں کہ میرے والدی صاحب کے ایک جاننے والے ہیں وہ آج ان کو کوئی کام تھا تو وہ آج ہمارے پاس ملنے کے لیے آئے تو باتوں باتوں میں وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ بیٹا آپ کیا کرتے ہو تو میں نے کہا انکل میں اوبر کریم چلاتا ہوں تو کہنے لگے کہ کیسا کام چل رہا ہے میں نے کہا الحمدللہ زبردست چل رہا ہے تو کہنے لگے کہ یار میں بھی کرتا تھا اوبر کریم پر میں نے بھی انڈرائیور پر کام کیا تھا لیکن میں نے نہ چھوڑ دیا تو میں نے کہا کیوں ہوں ایسی کیا وجہ ہوئی تو کہنے لگے کہ وہ نا کسٹمر نے دو سو تین سو روپے دینے ہوتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو نا گاڑی کا مالک ہی سمجھتے ہیں اور مطلب ان کا رویہ اچھا نہیں ہوتا مجھے دو تین کسٹمر ایسے ملے تھے ان کا رویہ اچھا نہیں تھا تو میں نے کہا یار گولی مارو اے کڑا کام میں گا اس ورے سے نا میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو میں نے کہا کہ دیکھیں آپ اگر کچھ بھی نہیں ہے آپ کی ویلیو صرف اتنی ہے کہ آپ ایک اوبر ڈرائیور ہیں تو آپ کے اندر اتنی قوت برداشت تو ہونی چاہیے کہ کسٹمر کا جو ہے غلط بیہیوئر جو ہے اس کو آپ برداشت کر سکیں اس کو آپ ایک کان سے سنیں اور دوسرے سے نکال دیں آپ اپنے کام پر فوکس کریں ٹھیک ہے کیونکہ برے کسٹمر ملتے تو اچھے کسٹمر بھی ملتے ہیں اگر ہم برے کسٹمر کی ویرے سے کام چھوڑ دیں تو اس میں نقصان کس کا ہوگا نقصان ہماری ہوگا تو ان کو بات جو ہے نا وہ تھوڑی سی سمجھ میں نہیں آئے وہ کہتا نہیں جا رہا ہے کوئی کام میں تو دیکھو بھائی یہ بہت بڑی ایک وجہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر خوبت برداشت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اب دیکھیں بسا اوقات کسٹمر بھی ٹھیک ہوتا ہے ٹھیک ہے ان سے میں نے پوچھا نا کہ ایسی کیا بجا ہوئی تھی کہ آپ کے ساتھ انہوں نے بتمیزی کی یا جو بھی ہوا تو کہنے لگے کہ وہ نا لوکیشن ان کی غلط تھی تو میں ان کے پاس پہنچا تو وہ ذرا دیر ہو چکی تھی تو انہوں نے مجھے جو ہے نا مطلب جلی کٹی سنائی یا باتیں کی جو بھی کی تو میں نے کہا دیکھیں کل اس میں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں تھی اگر انہوں نے کچھ کیا بھی دیا تھا تو آپ ان سے معذرت کر لیتے کہ یار چلو میری غلطی تھی مان لیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ اپنے کام بھی فوکس کرتے آپ نیکسٹ رائیڈ اٹھاتے ہو سکتا تو آپ کو کوئی اچھا بندہ ملتا تو آپ اس سے خوش ہو جاتے لیکن آپ نے کام چھوڑ دیا تو اس میں آپ کا نقصان ہوا اب میں آپ کو اپنا ایک واقعہ سناتا ہوں میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے ایک رائیڈ آئیک لاہور سے قصور کی ٹھیک ہے میں نے وہ ایکسپٹ کی اور مجھے لوکیشن پر پہنچنا تھا تقریباً ساڑھے نو بجے اور کسٹمر نے مجھے فون کیا کہ بھئی آپ ساڑھے نو بج تک آجیں میں نے کہا ٹھیک ہے اچھا ہوا یہ کہ مجھے بھی ایک کام پڑ گیا چھوٹا سا اور جب میں اس کی لوکیشن پر پہنچا تو وہ لوکیشن بھی غلط تھی ٹھیک ہے اب کسٹمر کا جو ہے وہ گوستہ کرنا تو بنتا تھا اس نے مجھے تین چار فون کیا کہ بھئی کہاں رہ گئے میں نے کہا یار میں اس جن لوکیشن پر پہنچا ہوں اس نے کہا بھئی وہ لوکیشن اور ہے ٹھیک ہے تو میں پھر دوبارہ میں نے ان کے معذرت کی اور میں دوبارہ ان کی صحیح لوکیشن پر پہنچا اب انہوں نے میرے ساتھ کسور جانا تھا ٹھیک ہے ایک لمبا سفر تھا تو میں نے ان سے جاتے وقت تھی جو ہے نا سب سے پہلے معذرت کی میں نے کہا دیکھا انکل میری بھی غلطی ہے اور لوکیشن بھی غلط تھی تو اس میں کچھ غلطی آپ کی بھی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں ٹھیک ہے بہرحال ان کا موڈ نہیں ٹھیک ہوا وہ زیادہ غصے میں تھے چونکہ وہ ڈاکٹر تھے اور ان ڈاکٹرز کا غصہ بھی تھوڑا زیادہ آتا ہے تو ان کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا اچھا تھوڑی دیر بعد راستے میں پھر میں نے کہا انکل مجھے نا عجیب سا لگ رہا ہے تو میں نا معذرت چاہتا ہوں آپ سے تو مجھے ایسا نہیں کہنا چاہتا مطلب لیٹ ہوا تو اس میں میری غلطی ہے اس کے باوجود بھی ان کا موڈ ٹھیک نہیں ہوا تو آدھے راستے میں جا کے میں نے تیسری دفعہ ان سے معذرت کی میں نے کہا دیکھیں مجھے نا اچھا نہیں لگ رہا آپ اس طرح جو ہے نا موڈ آگے بیٹھے ہیں تو پھر ان کا موڈ ذرا ٹھیک ہوا اور انہوں نے نا مجھ سے گپ شپ شروع کی اچھا اس کے بعد وہ میرے پکے کسٹمر بن گئے اور اب وہ ہر ہفتے میرے ساتھ جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ سنڈے ٹو سنڈے انہوں نے جانا ہوتا ہے قصور تو وہ میرے ساتھ صبح جاتے ہیں اور واپس بھی آتے ہیں اب اس کہانی سے سبق یہ ملتا ہے کہ اگر میں اس سے معذرت نہ کرتا اور میں کہتا ہے بھائی جائے بھاڑ میں مجھے کیا آج میں اس کو قصور اتارتا ہوں اس کے بعد اپنے راستے میں اپنے راستے لیکن نہیں میں نے اسے معذرت کی اس سے اچھے رویہ سے بات کی اور اپنی گلتی کا تسلیم کیا ٹھیک ہے تو وہ میرا ایک پکا کسٹمر بن گیا اور جس سے مجھے جو آنے جانے کے چوبی سو روپے ملتے ہیں ٹھیک ہے تو میں نے آنے جانا تو ایسے بھی ہوتا ہے تو میرا اپنا پٹرول بھی نکل جاتا ہے اور مجھے بچت بھی ہوتی ہے تو اس میں آپ کے لئے سبق یہ ہے کہ اگر آپ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر قوت برداشت بہت زیادہ ہونی چاہیے اور بہت زیادہ صبر آپ کے لئے چاہیے ہوتا ہے اور بہت زیادہ تکلیفوں سے مشکتوں سے بزنس مین کو گزرنا ہوتا ہے تو اگر آپ کے اندر قوت برداشت نہیں ہوگی تو آپ بزنس کی سیڈیوں پر نہیں چل سکیں گے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے رہجے میں یہ توازن بڑی صحوبت کے بعد آیا کئی مزاجوں کے دشت جھیلے کئی رویوں کے خاک چھانی تو امید ہے کہ میں جو کہنا چاہ رہا تھا وہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور ملتے ہیں کہ نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے لحافظ